بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی میں مفسدات شرکت کیا ہے یعنی جب ایک بڑے جنور میں ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو کن شرطوں کی ہمیں ریایت رکھنی چاہیے اس حوالے سے تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو شریک ہیں جتنے بھی ہیں چاہے وہ سات ہیں چھے ہیں پانچ ہیں چار ہیں جفت اور تاک کا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے جتنے بھی ہیں کوئی شریک بھی بدعقیدہ نہ ہو بدعقیدہ سے مراد مشرک نہ ہو اس کے عقیدے میں شرک کفر وغیرہ نہ پائے جاتا ہو تو پہلی شرطی ہے کہ بدعقیدہ نہ ہو اور وہ یعنی فرقوں سے اس کا تعلق نہ ہو جو فرق عام طور پر بدعقیدہ ہیں اور ان کے عقائد میں شرک پائے جاتا ہے تو اللہ کی جو صفات خاص ہیں ان صفات کو غیر اللہ میں مخلوق میں وہ ماننے والا نہ ہو وہ شخص اور اللہ کے تصرفات کو اللہ کے جو کام ہیں ان تصرفات اور ان کو غیر اللہ کے اندر ماننے والا نہ ہو دوسری شرط ہے بدمال یعنی اس کا مال خبیص نہیں ہونا چاہیے عقیدہ خبیص نہ ہو اور ادھر سے کیا ہے مال بھی خبیص نہ ہو مثلا حرام مال کے ساتھ اگر قربانی کر رہا ہے تو اپنی قربانی بھی خراب کرے گا اور دوسروں کی قربانی بھی خراب کرے گا تو اب حرام مال بہت سارے چوری ڈاکہ وہ بھی ہو سکتا ہے رشوت بھی ہو سکتے ہیں اور سود کا مال بھی ہو سکتا ہے اور نصربازی کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقوں سے حاصل کیا وہ مال ہو سکتا ہے یا سودی میکمو میں بینک وغیرہ میں کام کرتا ہے یا سٹیٹ لائف انشورنس سودی جو ہے ان سودی اداروں میں کام کرتا ہے تنخواہ لیتا ہے یہ سارے اس میں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ تیسری شرطی ہے کہ وہ شخص بدنیت نہ ہو بدنیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قربانی کے صرف نام ہوتا ہے ان کی نظر گوشت پر ہوتی ہے اور مقصد صرف گوشت حاصل کرنے ہوتا ہے تو یہ چیز بھی نہ ہو اس کے ساتھ سا یعنیت صرف اللہ کی رضا ہو اور ایک فریضہ کی ادائیگی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی جو شرط ہے وہ ہے بد طریقہ نہ ہو بد طریقے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑے جنور میں قربانیاں ساتھ تک ہو سکتی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آٹھ اور نو اور دس اور جو پچاس تک جو ہے اس میں لوگوں کی نیت کرنا شروع کر دے اس طرح نہ ہو اور اسی طرح کسی آدمی کا اگر ساتھ بھی ہیں تو ساتھ کے حصے برابر ہوں ان ساتھ میں کسی کا حصہ ساتھ میں درجہ سے کم نہ ہو مثلا ستر ہزار کی قربانی ہیں تو ہر ایک شریک پر کتنے آئیں گے بھائی دس دس ہزار آئیں گے تو اب کوئی یہ کہے جی ایک آدمی غریب ہے تو دس ہزار پورے نہیں کر سکتا تو چلیں جی وہ جتنے دیتا ہے دے لے ہم آپس میں پورے کر لیں گے تو اس طرح قربانی خرام کریں گے آپ اس جو آدمی غریب ہے اس کے ساتھ تعان کر کے اس کو دس ہزار پورے کر کے دے دیں اور پھر اس کے بعد دس دس ہزار سارے لے لیں دے دیں اور پھر جو ہے ستر ہزار اس طرح پورے کر دیں یعنی اس کے ساتھ امدردی اس طرح کریں کہ آپ اس کو اس کی رقب پوری کر کے دے دیں نہ یہ کہ اس سے آپ کم لے کر آپ جو ہے اس کو پورا کرنا شروع کریں اس طرح ساتھویں ایسے سے گوئے اس کو آپ کم کر رہے ہیں اس کے ایسے کو پیسوں کے رحاظ سے تو یہ قربانی خراب کرنے کی طریقہ ہوگا اسی طرح جو ہے مجہول حصہ مجہول حصہ نہ ایک گھر سے ایک حصہ آتا ہے لیکن اس گھر میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حصہ کس کا ہے شوہر کہتا ہے بیوی کا بیوی کہتا ہے شوہر کا ہے اور بیوی کبھی کہتا ہے یہ بڑے بچے کا ہے بچہ کہتا ہے ماں باپ کا ہے تو یہ ایک ڈراما لگا ہوتا ہے اس کو ذرا مجہول نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کو معلوم متعین کر لینا چاہیے یہ حصہ کس کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مرحومین کی طرف سے یا امت کی طرف سے اور عبا کی طرف سے خربانی کرنا چاہتے ہیں تو اب مثلا کئی بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ماں باپ کی طرف سے خربانی کرتے ہیں تو کئی بیٹے مل کر خربانی نہیں کریں گے اصل ترتیبی ہوگی کہ سب بیٹے مل کر کسی ایک بیٹے کو وکیل بنا دیں گے اور اس کو جو ہے وکیل کیا بلکہ وہ سارے پیسے اس کو دے دیں گے وہ اس کو مالک بنا دیں گے وہ مالک بنے گا وہ مالک بن کر پھر اپنی طرف سے کیا کرے گا خربانی نفلی اور اس نفل خربانی کا ثواب ماں باپ کو یا ساری امت کو بخشنا چاہتا ہے غرباک ہو جس کو بھی بخش سکتا ہے تو گویا کئی لوگ مل کر حیثہ پورا نہیں کریں گے بلکہ کئی لوگ مل کر وہ پیسے ایک کو دیں گے وہ مالک بنے گا اور وہ مالک بن کر قربانی کر کے اس کا ثواب دوسروں تک جن کو چاہتا ہے مرہومین وغیرہ کو پہنچا سکے گا یعنی وہ قربانی نفلی زندوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے مردوں کی طرف سے بھی ان کو ثواب پہنچائے جا سکتا ہے اور ایک کو بھی اور کئی سو کئی لاکھ کو بھی کئی کروڑ کو بھی پہنچا جا سکتا ہے لیکن قربانی ایک آدمی کرے گا ثواب آگے ان کو ٹرانسفر کرے گا ظاہر بات ہے فرض اور واجب کے علاوہ ثواب ٹرانسفر امالکہ نفل کے اندر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ریفر کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جنور جو اس کے اندر کوئی عیب شرعی نہ ہو عیب شرعی عمر کے لیاس سے مثلا جن جنوروں کی جتنی عمر ہونی چاہیے وہ عمر پوری ہو اور کوئی ایسا زخم گہرا ان کو نہ لگا ہوا ہو کہ جو قربانی سے رکاوٹ ڈال رہا ہو اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی ایسا ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی اور اسی طرح جن جن بارہ جنوروں کی قربانی ہوتی ہے تو بارہ کے علاوہ کوئی اور جنور نہ ہو اور اسی طرح جو ہے خونسہ جنور نہ ہو خسرہ جنور جس کو کہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے کسی کو اتنی سخت مرز نہ لگی ہو کہ جس مرز کی وجہ سے اس کا حسن یا اس کی وہ عزب کی کوئی کیفیت جو ہے منفیات جو ہے فائدہ مکمل ختم ہو رہا ہو اور زخمی ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھن نہ سکے چل نہ سکے وغیرہ لنگڑا پانے ایسا تو عیب ایسا کوئی نہ ہو جنور میں فاش عیب جس کو کہتے ہیں بڑا عیب کھلا ڈولا عیب جو اس کے حسن کو مکمل ختم کر دے یا اس کے جسم کے اس عزب کی جو ہے منفیات اور فائدے کو مکمل ختم کر دے اسی طرح شرعی طریقے سے ہنی چاہیے شرعی طریقے سے ہٹ کر زبہ کیا گیا مارا گیا تو وہ بھی قربانی خراب ہوگی اسی طرح جس جن مالک سے جنور کو لیے جا رہا ہے تو اس مالک کو رازی کر کے لینا نہ یہ کہ جبرن آپ اس کو لے آئیں وہ بیش رہا ہے لاکھ روپے کا فائنل اور آپ زبردستی کر کے وہ زوراور نہیں آپ زوراور ہیں تو آپ جو ہے ساٹھ ستہ رسی جتنے کا جو ہے اس کو پکڑاتے ہیں اور جنور گوئے زبردستی لے کے آتے ہیں علاقے وہ اتنے میں دینا نہیں چاہتا بالکل تو یہ بھی خاطر آپ جنور اس کا زبردستی لے کے آ رہے ہیں تو یہ قربانی خراب کریں گے کیونکہ قربانی قرب حاصل کرنے کے لیے اور قرب حاصل کرنے کے لیے جو آپ چیز دے رہے ہیں وہ شک و شبہ سے بالتر ہونی چاہیے تو اس وجہ سے اور یہ بھی ہے کہ باقی بھی یعنی اس قسم کے کوئی عیب اس کے اندر موجود نہ ہو کہ جو ایسے عیب جو ایسے چیز جو اس کو اس کی قربانی کو خراب کرتے ہوں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس طرح خراب ہوا تو اس کی وجہ سے سب کی قربانی کیوں خراب ہو رہی ہے باقی تو ٹھیک بھی ہے تو اس کا جواب یہ کہ طلاب یہ ایک گندی مچھلی سارے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے ویسے بھی منطق لاجک کا ایک اصول ہے کہ نتیجہ ارزل کا رزیل چیز کے تابع ہوتا ہے آپ ایک پوری ٹین جو ہے وہ بری ہوئی دودھ سے اس میں چند کتر ہے اگر پشاپ کے ڈال دیئے کسی نے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ پینے کے قابل نہیں رہا اور اسی طرح دیکھیں سنت اور بیدت کا کسی چیز میں شائبہ آ جائے تو علماء کیا فرماتے ہیں علی علم کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے احتیاطاً کیونکہ سنت کے ساتھ بیدت کا شائبہ بھی آ رہا ہے اور اسی طرح دیکھیں کہ جنور کا جسم تو ایک ہے نا اور روح بھی ایک ہی ہے تو ایک جسم ایک روح والا جنور اس میں کس طرح آپ جو ہے حلال حرام کے یا صحیح اور غلط کے اسے کر سکیں گے جس لیے نتیجہ ارزل کے تابع ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے چار رکت اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چار رکت میں سے کسی ایک رکت کے اندر بھی اس نے جو ہے اگر کوئی غلطی کر لی تو صحیح جسا اس کو کرنا پڑتا ہے نہیں تو پوری نماز اس کی کیا ہوتی ہے واجب علیہ آدھا تو کیوں پوری نماز واجب علیہ آدھا ہوتی چار رکتیں کہ وہ چار رکتیں ایک کوئی اشمار ہو نہیں ان میں آپ تفریق نہیں کر سکتے اسی طرح جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں مثلا آپ فلسفہ میں دیکھنے ہیولہ ایک چیز ہے اسی طرح جو ہے جزل آیت اجزہ کی ایک باس ہے کہ ایسی چیز جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو قربانی جو کہ ایک جیسا میں ایک روح ہے اس کی بھی گویا ٹکڑے نہیں ہو سکتے تقسیم کو قبولی یہ چیز نہیں کرتی تو بارحال اسی وجہ سے اس کی مثال علماء یہ بھی دیتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ غلام اور آزاد آدمی کے نصف ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر اب آزاد عورت کی تین طلاقیں تو باندی کی ڈیڑھ ہونی چاہیے لیکن ڈیڑھ طلاق ہو نہیں سکتی تو ہم کیا کہتے ہیں دو طلاقیں ہوتی ہیں اسی طرح عدد میں بھی ہم کہتے ہیں دو ماہواری ہوتی ہیں تو وہاں پر کیونکہ تقسیم ہوتی نہیں ہے تو جہاں تقسیم نہ ہو سکے وہاں پر تقسیم نہیں کی جا سکتی ہوتی نہیں ہے تقسیم جب ممکن نہیں ہے تو یہاں پر بھی ایک جسم ایک روح والی قربانی میں ہم حکم یہی لگا دیں گے احتیاطاً کہ سب کی قربانی خراب ہو رہی ہے اس لیے مشترک قربانی کے اندر اجتماعی قربانی میں انسان کو ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سمینے کی عمل کرنے کی توفیق عطاب میں